اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امیر کرتی رب چک ٹاک ہوں گے تو جی آج ہے میرے ساتھ کچن میں جب میں یہ کہتا ہی نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آج ہے میرے ساتھ کچن میں آج ہماری کچن میں بن رہا ہے شوربہ چاول چکن نہیں چکن شوربہ چاول کہنا چاہیے نا چکن شوربہ چاول بن رہا ہے اور ہمارے گھر میں نا مطلب شوربہ جو ان اس کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے بڑا سب پسند کرتے ہیں اور یہ جینیٹکلی ہوتا ہے شاید کہ جو ماما کو پسند ہے وہی بچوں کو تو مجھے شوربہ چاہیے جب میں چھوٹی تھی نا تب بھی مجھے شوربہ وغیرہ اور چاہول بہت پسند ہے تو ابھی بھی بہت پسند ہے اور بچوں کو بھی ٹھیک ہے تو جی ساتھ ہی ساتھ میں کھانا بنا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ مجھ اچھی اچھی آپ سے باتیں بھی کر لیتی ہوں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نا یعنی کہ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حملہ ہو رہتے تھے اور کس طرح سے میں ساری سٹرگل کر رہی تھی کیا پرابلمز تھے اور کئی دفعہ میں فیڈ اپ بھی ہو جاتی تھی مایوس بھی ہو جاتی تھی فیڈ اپ ہونا مایوس ہونا یہ سب کچھ ساتھ ساتھی چل رہا تھا بٹ یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ نہ میں کر کے کسی طرح بھی چلا رہی تھی پھر بھی اور یہ ہے کہ ہزبنٹ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے تو پھر میں ہوم ٹویشن گھرہ کر رہی تھی اور یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہوم ٹویشن اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی سکول گھرہ میں پڑھا لیں لیکن نا شروع سے میرا مائنسٹ تھا کہ سکول کے لیے آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کے مطلب ایک فکس سیلری ملتی ہے ہوم ٹویشن میں بھی فکس ہوتی ہے سیلری بٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے ٹائم میں تین بچوں کو بھی پڑھا لیں گے نا جتنے ٹائم میں آپ نے سکول میں پڑھایا ہے تو ان تین بچوں سے آپ کی اچھی خاصی وہ سیلری بن جاتی ہے پے بن جاتی ہے نا تو تب میں پڑھاتی تھی تو میں وہی آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ کتنے پرابلمز مجھے فیس کرنے پڑتے تھے ان میں سے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا جا رہی تھی کہ ہوا کچھ ہوں اس طرح سے کہ ڈیفینس سائیڈ پر نے ایک ٹویشن کا بتا چلا جب میں کہی تو مجھے صاف سمجھ آگی کہ یہ لوگ مطلب مشکل ہے کہ ہماری ٹویشن چلے ایک تو یہ تھا کہ جہاں میں رہ رہی تھی وہاں سے وہ دور بہت تھا دوسرے انہوں نے صاف کہا کہ آپ بہت سیمپل ہیں سیریسلی میں ان کو بتاؤں کہ کیا مطلب ماری بات ہوئی کہ انہوں نے کہا بہت سیمپل ہیں ہمیں موڈرن کوئی مطلب ٹھیک ٹاوپ موڈرن ٹائپ ٹیچر چاہی سیریسلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایڈیوکیشن کا ایشو ہے ایڈیوکیشن تو ان کے بچی بہت جھوٹی تھی میری تھی ایک ٹرک ایڈیوکیشن تھی وہ ایک اینی تھی ماما کہ آپ بہت سیمپل ہیں مجھے ایک موڈرن سوٹیڈ بوٹیڈ کچھ ٹیشر ٹراؤزر ٹائپ میں ایک ٹیچر چاہیے کہ آنے جانے والوں کو بھی پتاؤ ان کی ٹیچر ہے میں حیران تھی کہ یہ کیا فرمائش ہے تو وہ نہیں چلنی تھی اچھا جب میں واپس آ رہی تھی وہاں سے تو میں نے کہا کہ غلط بس لے لی اور وہ مجھے اتنی پرابلم فیس کرنی پڑی اس کی وجہ سے میں کیا بتاؤں بس میں نے غلط لے لی اور میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی بٹی ہے کہ اسی ایڈیا میں آگی پتہ نہیں کون سا ایڈیا آگیا وہاں ایک گارڈ تھا میں نے گارڈ کو بتایا تھوڑا سا میں رو بھی پڑی وہ اتنا پریشان ہوا کہتا ہوں بہت جی آپ نے جو بس لی ہے 39 بس نمبر ہوتا تھا اس ٹائم کہتا ہے واپسی لینی تھی آپ نے اور آگے کی لینی ہے واپسی بس لیں بس پھر بچارے نے واپسی بس پر مجھے بٹھایا اور یہ سارا کچھ ہوا بھٹ میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے بڑا کچھ تھا تو کھانا ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے ریڈی ہم سب کھا رہے ہیں کھانا شانا سانان ساتھ کچھ اور بھی جاول وغیرہ تو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے لائک شیئر فالو سبسکرائب ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ